اسلام آپ پوڑیس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے آج جناب کالا ہمارے منیو میں آئے ہیں ہول ٹرکی روست میرا خیال ہے کہ کوئی یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو ہوں گی ہول ٹرکی روست کی مگر اتنی کونٹیٹی میں کسی نے بھی روست کر کے نہیں دکھائی بڑے سے بڑے یوٹیوبر نے بھی اگر ٹرکی روست کی ہے تو ایک سے زیادہ ٹرکی اس نے روست نہیں کی ہم روست کریں گے جی کوئی 12 پیسز ٹرکی اول روست چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ پرپریشن کس طرح کرنی ہے مرینیشن اس کی کس طرح کرنی ہے مرینیشن کس طرح کریں گے لیکن ہم اسے آج مرینیشن کر دیں گے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے مرینیشن کے اندر ایبزرب ہو جائے چلیے پھر چلتے ہیں مرینیشن کے طرح اوکے تو فوڈیز ابھی ہم مرینیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو یہ سارے لبازمات جو ہیں سوسوں کے پڑے ہوئے ہیں تو ہم جیسٹ آپ کو دکھائیں گے اندر ہم ایک باول میں بڑے سا باول میں ڈالتے جائیں گے اور مرینیشن کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ٹپ ہم نے ایک لیا ہے سٹیل کا اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئل آئل ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے جناب کارلک پیسٹ اوکے جی اب ہم ڈالیں گے واسٹر شائد ساوس ہاتھ ساوس ہاتھ ساوس ڈالنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے جی ٹپیسکو گرین مسٹرڈ پیسٹ اوکے جی فوڈی اب ہم ڈالیں گے پپریکا پاورڈر اس کے بعد کرش چیلی وائٹ ویننگر اور پھر ہم ڈالیں گے سالٹ اوکے جی بلیک پپر میں بتانا بھول گیا تھا اب ہم ڈالی ہے بلیک پپر سالٹ کے بعد اور اب ہم ڈالیں گے تقریبا ایک لیٹر اورنج جوس اور اب ہم کریں گے جی اس کو وکسر کی مدد سے مکس اوکے جی فوڈیز اب ہم ڈالیں گے فریش ہرپ فریش ہرپ ڈالنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو کریں گے بلینڈ اور پھر مرینیشن سٹارٹ کریں گے اوکے پھر خوڈیز اب ہم ڈالیں گے بیزل اور ہم ڈالیں گے فریش تائم اور اس کو ماریں گے جناب بلینڈ اچھے سے تاکہ مرینیشن جو ہے وہ بلکل سموتھ اور ایک جان ہو جائے یہ دیکھیں فوڈیز یہ بلکل بہترین مکس ہو گیا ہے تو آپ چلتے ہیں مرینیشن کی طرف جو کہ میٹ کو ہم مرینیٹ کریں گے اوکے تو فوڈیز یہ رہی جناب ترکی ہول اس کو بھی ہم مرینیٹ کریں گے مرینیشن کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس کو سٹاف کریں گے پھر اس کی جو لیکس ہیں ان کو باندھیں گے باندھیں گے مرینیٹ کر کے اس کے پیٹ میں اندر سٹافنگ کر دیں گے ویجیٹیبل کی اور اس کے بعد ہم رکھ دیں گے اس کو پر روز کریں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ کیاں تک میری سرچ ہے کہ یوٹیوب پہ اتنی زیادہ ترکی کسی نے بیک نہیں کی بڑے سے بڑے یوٹیوبر نے بھی کی ہوں گی ایک سے زیادہ کسی نے نہیں کی اوکے جی یہ پڑی ہوئی ہیں ترکیز اور یہ رہی جناب مرینیشن ان کو ہم پہلے مرینیٹ کریں گے اور پھر ان کے اندر سٹاف کر کے ان کو رکھ دیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میری نیشن اتنی زبردست بنی ہے کہ مجھے خوشبو جو ہے نا وہ بڑی دل کو لگ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ترکی کو جو ہے پکانے میں بھی چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں اور یہ ایک اکٹر کی تقریباً سات سے آٹھ کلو کی ایک اکٹر کی ہے مرینیشن ہو چکی ہے اب ہم ویجیٹیبل ان کے اندر سٹاف کریں گے ویجیٹیبل میں دیکھ لیں ہمارے پاس ہے مرینیشن ہو چکی ہے مرینیشن ہو چکی ہے موسیقا موسیقا یہ رول پڑا ہوا ہے سلور فائل پر اس کو کاٹھ کے داغہ مل جائے تو داغے سے بھی باندھ سکتے ہیں ہم اس کی جو لیکس ہیں وہ باندھیں کو کاؤز باندھنے کا یہ ہے کہ جب یہ روست ہوتی ہے اوون میں تو اگر اس کی لیکس کو باندھا نہ جائے تو وہ کھل کھل ہوتی ہے لیٹ کی وجہ سے وہ کھل جاتی ہے اس کی شیپ ساری خراب ہو جاتی ہے لیکس اس لئے باندھتے ہیں اس طرقے سے یہ دیکھ لیں آپ نے اس کی لیکس کو باندھ دینا ہے ٹھیک ہے اور فوڈیز ٹرکیز میرینیٹ ہو چکی ہیں ویجیٹیبل سٹف ہو چکی ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور کل اس کو جب میں اوون میں ڈالوں گا پانچ گھنٹے کے لئے ہم اس کو روست کریں گے تو اگلا بلاک وہیں سے سٹارٹ کریں گے جب ہم اس کو روست کریں گے اوکے جی فوڈیز نیکس ڈے ہو چکا ہے اور اب ہم چلر میں جائیں گے ٹرکی نکالیں گے اور اس کو سلور فائل سے ریپ کرنے کے بعد اوون میں ڈالوں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلر میں جو ٹرکیز ہیں مرینیٹ کر کے سٹپ کر کے ریپ کر کے رکھی ہوئی ہیں اوکے جی تو یہ را ہمارا چلر اور یہ ریک پہ ہم نے ریپ کر کے رکھی ہوئی ہیں میں ابھی یہ تقریباً بارہ سے چودہ پندرہ گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو مرینیٹ ہوئے ہوئے ابھی بس ان کو اب ہم ریپ کریں گے اس کو طریقے سے مرینیٹ کریں گے اوکے جی فوڈیز یہ اوون ٹرولی کے اندر ہم نے سلور فائل ریپ کر کے یہ ٹرکیز لگا دی ہیں اور ابھی دوسری ٹرولی ریڈی کریں گے اور ان کو اوون میں ڈال کے بیگ کریں گے اوکے تو فوڈیز ہم نے ریپ کر کے رکھی ہیں ان ٹرولیز میں یہ ٹرولیز ہم ڈالیں گے ہمارے جو ہیوی ڈیوٹی ڈالیں گے ہمارے جو ہیوی ڈیوٹی ڈالیں گے ان کے اندر پانچ گھنٹے کے لیے ہم ان کو روست کریں گے پانچ گھنٹے میں ٹرینڈرڈ مینٹس اور چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اب ان کو ہم اوون میں ڈالیں گے اوکے تو فوڈیز اب ہم نے گریل سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بااد ٹمپریچر ہم اس کا رکھیں گے وان ایٹی فائف اور یہ راڈ ٹائم یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے ٹری ہنڈرڈ مینٹس یہ ہوگئے ٹری ہنڈرڈ مینٹس فین کو کریں گے جی اور سٹارٹ اوکے تو فوڈیز ٹرکیز جو ہیں وہ دونوں اوونز میں پانچ پانچ گھنٹے کے لیے ڈال دی ہیں روست کرنے کے لیے پانچ گھنٹے کے بعد نکالیں گے آپ کو دکھائیں گے اور پھر جب ڈینر میں ہم اپنے لائیو کونٹر بھی اس کو گیسٹوں کو سرب کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اوکے تو فوڈیز تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ٹرکی ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں ہم اوون کو کھول کے چیک کرتے ہیں اگر ریڈی ہوگی ہے تو بس پر نکالتے ہیں یہ آل موسٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے فوڈیز ٹرکی روست ہو چکی ہے اب جب ہم اس کو ڈسپلے پر لگائیں گے اور ڈسپلے کاؤنٹر سارا آپ کو دکھائیں گے اوکے تو فوڈیز ٹھینکس گیوین کا منیوں لگ چکا ہے ٹھینکس گیوین کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ امریکہ بغیرہ میں یہ ایک ریلیجیس فیسٹیول ہے جس پہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ اس نے ہمیں کھانے جیسی نیمتوں سے سبزی میٹ میں کتنی بھی کھانے پینے کی جو قدردی طور پر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی اس کا وہ شکر ادا کرتے ہیں اور ٹھینکس گیوین اس دن کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے نومبر میں نومبر کے لاسٹ ویک میں یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اسپیشلی امریکہ میں تو اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے ٹھینکس گیوین ٹھینکس گیوین پہ ویجٹیبلز ٹرکی بغیرہ جو ہے یہ لوگ امریکہ میں پکاتے ہیں اور ایک دوسروں کو ایک دوسروں کے گھروں میں بلا کے ایک فیسٹیبل انجوائے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان نیمتوں سے نوازا تو آج ٹھینکس گیوین کا منیو تھا ٹرکی میں نے روز کی تھی ٹرکی کا ڈسپلے بھی آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور بوفے کا وزٹ بھی کرباتا ہوں اوکے جی فوڈیز یہ لگ چکی ہے ہماری ٹرکی ڈسپلے پہ گیسٹ آئیں گے یہ کٹنگ بول لگا ہوا ہے اور یہ ڈسپلے لگا ہوا ہے تو یہاں سے گیسٹ آتا جائے گا گیسٹ کو کٹ کٹ کے دیتے جائیں گے اوکے جی فوڈیز ٹھینکس گیبین ٹرکی روز ٹرنیڈی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹرکی بولاگ پسند آئے گا آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے ہمارے چینل فوڈیٹ کو زیادہ سے زیادہ سبسرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں یہ ہی حصلہ چاہی کافی ہوگی چاچا کیا کہہ رہے ہو سبسرائب کریں اور لائک بھی لازمی کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بجانبز شکریہ بجانب زیادہ